بودھن کے دینی علمی درزگاہ اسلامی امن و اخوت امدہ اخلاق کا پیکر بے مثال تعلیمات کا مظہر مدرس خادریہ رزویہ دار القرآن للبنات میں اپنے نونحالوں کو شریک کروائیں اس کے علاوہ دینیات کے ساتھ اثری تعلیم کے لیے اپنے نونحالوں کو نومانیا انگلیش میڈیم پرائمری سکول میں داخلہ دلوائیں نرسری الکیجی یوکیجی میں اپنے جگرگوشوں کے تابنات متقبل کے لیے داخلہ دلوائیں جہاں طلبہ کو دینی و اثری علوم سے بہترین آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے داخلوں کے لیے ہمارا پتہ ہے ڈاکٹر حافظ یاورحمان رضا مجیبی بانی و ناظم مدرس خادریہ رزویہ للبنات ادھمیر گلی وارڈ نمبر 26 بودھن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تحل کا نیو سیون اور میں ہوں ایڈیٹر رشید عالم کل بودھن زل نظام آباد میں مولانا عبدالباقی اور سنا پٹیل سماجی کارکن نے اپنے ایک بیان میں چاند رات سے مدرس قادریہ رزویہ دار القرآن للبنات میں دس شبی شبینہ تراوی میں شرکت کرنے کی اپیل کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ مسلمانوں اور پسماند طبقات میں توفے کے طور پر رمضان پیکیج کی تقسیم عمل میں لائے ڈاکٹر حافظ زیاء الرحمان نے تراوی پر مدلل خطاب فرمایا اور دس شبی شبینہ میں شرکت کی خواہش کی آئیے ہم آپ کو پھر ایک بار گزارش کر رہے ہیں کہ مدرس قادریہ رزویہ دار القرآن للبنات میں صدر شبی شبینہ مقرر کیا گیا ہے جس میں حافظ اخاری محمد عبدالسلام صاحب اور حافظ اخاری ڈاکٹر ڈاکٹر مولانا زیاء الرحمان صاحب سنیں روزانہ دین بارے سنائیں گے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس میں شرکت فرما کر مستفید ہو اور قرآن کے علوم سے اپنے قلوب کو منور پر ہوں یہاں کے مسلمانوں کو اسلام اور دین کی طاقت دے رہے ہیں ان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں اور یہ جب سے بڑا کام ہے جو انہوں نے یہاں پر پہلی مرتبہ رمضان شریف میں دہا رکھا ہے اس کے لیے میں سماجی کارے کرتا کہ ہونے کے ناتے ان کا اور ایک مرتبہ تیجلی سے شکریہ آتا کرتا ہوں اور سرکار جورومنٹ آف تلنگانہ سے ایک اپیر کرتا ہوں جیسا کہ اندرہ پردیش کرناٹا کا مہاراشتہ اور دوسرے سٹیٹ کے اندر رمضان پیکٹ دیا جا رہا ہے اس ویسی پیکٹ تلنگانے میں بھی ہمارے مروزدار مسلمانوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے ہم نے آلرہی اس ڈسٹک کلیکٹر سے اپروڈ کیا ہے ریپیزنٹیشن کیا ہے ویسی ہوا ہمارے پاس بھی تلنگانے میں سارے سٹیٹ کے اندر اگر رمضان پیکٹ دیا گیا تو ہمارے جو قریب روزدار ہیں ان کو سونت ہوگی اس سے آؤں آنڈرہ پردیش کے اندر آلرہی ایشیو ہو گیا ہے آرڈر اور یا پلنگانہ میں بھی آرڈر ایشیو ہونا ایک پیکٹ دیا جائے راشن دکانوں کے ذریعے میں کوئی اس موقع دیا گیا میں شکریہ آنا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو علم صحیح پڑمائے صحیح سے عطا فرماتا ہے اسی لیے فرمایا جب بندوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے راستہ مانگا تو اللہ پاک نے سراط الذین انعمت علیہم فرمایا سراط الذین سراط القرآن والحديثی نہیں فرمایا بلکہ سراط الذین انعمت علیہم فرمایا شخصیات سے جوڑا تم علم یہ ہوا علم صحیح علماء صحیح سے ملتا ہے اور علماء صحیح کے بلند درجوں پر فائز علماء صحابہ اکرام ہے اور علماء صحابہ راشدین کی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نامدار مغلی تاجدار حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے علیکم بسنتی و سنت القلفاء الراشدین تمسکو بہا بن نواجی دی کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی میرے قلفاء کی سنت کو لازم پکڑو یعنی ایسے داتوں سے مضبوطی سے پکڑو فرمایا تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ قلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نبی گین علیہ السلام پر قرآن مجید وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو تھوڑا تھوڑا دیتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد صدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا جائیں پھر آپ کی خواہش پر صدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور قرآن مجید ایک جگہ جمع فرما دیا گیا تو اسی طرح حضرت عمر فارغ نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات میں تراوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے اس کو پسند فرمایا لیکن اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے آئیشان یہ تھا کہ میں اس وجہ سے اس کو مستقل جماعت کے ساتھ پڑھانا نہیں چاہا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائیں اس منشے کو اور آپ کی اس رضا کو حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ قون آپ کے رضا کو سمجھ سکتا ہے تو آپ نے آپ کی ظاہری حیات کے بعد پھر تمام صحبہ اکرام کو ایک جماعت میں جماعت کیا اور ایک سارا مہینہ آپ نے تراوی کی جماعت قائم فرمائی تو جس طرح قرآن مجید کا احلت فرمانے کے بعد ایک جگہ جماعت کرنا بالکل حجت ہے تو اسی طرح تراوی کے لیے ایک جماعت میں اور سارے مہینے کے لیے تراوی کو قائم کروانا یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل حجت ہے جب قرآن مجید کو ایک جگہ جماعت کرنا صحیح ہے تو تراوی کے عمل کو قائم فرمانا یہ بھی صحیح ہے جب قرآن مجید کو ایک جگہ جماعت کرنا غلط نہیں ہے تو تراوی کو تمام مہینے کے لیے جماعت کے ساتھ قائم فرمانا بھی غلط نہیں ہے اور وہی بات جیسا کہ آپ اس مدرسے میں دار قرآن لیبنا میں الحمد اللہ اس سال پہلی مطلبہ تراوی دست روزہ شبینہ کا احتمام کیا جا رہا ہے اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا مکمل سنہ رمضان میں سنت معقدہ ہے اب جو حضرات جو مصروف ہے جن کے کاروبار سے جن کے اوقات بالکل تنگ دامنی کی شکایت کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بہتر اور ایک اچھا موقع ہے کہ وہ حضرات سے گزارش ہے کہ اس آپ کے اپنے مدرسے دارور قرآن لیل بنات میں شرکت فرما کر اس ترابی میں شرکت فرمائے اور اس سے استفادہ حاصل فرمائے اور دوسرا یہ اعلان آپ حضرات کی خدمت میں ہے کہ علم علماء صحیح سے ملتا ہے اور علم صحیح مدارس سے ملتا ہے اور صحیح مدارس مدارس سنیاں ہیں جتنی مدارس سنیاں ہیں ان وہاں پر اپنے تصوارنے کے لیے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے انہی مدارس میں اپنے بچوں کو داخلے کر بائیں یہاں پر بھی داخل جاری ہیں ایک تو داخل ماہر تجربہ کار معلومات کی خدمات بھی حاصل رہے گی اور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کے پیش نظر ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انگلیش میڈیم کے ساتھ مکمل دینی ماحول کے ساتھ اور مکمل دینی تعالیم کے ساتھ ابتدا سے تجوید اور حفظ قرآن کرانے کے لیے ایک ایسا نظم کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بچہ انگریزی سیلیبس اور انگریزی تمام نصاب پڑے گا پھر مدرسے کا پورا مکمل نصاب پڑے گا اور انشاءاللہ پانچوی چھٹوی پہنچنے تک بچہ ہمارے پاس حافظ بھی بن جائے گا اور دسوی تک الحمدللہ دور کر دور کر لے کر اپنے قرآن کو جید کرتا ہوا یہاں سے فارغ ہو کر اپنے مکانات کو لوٹے گا میں اس گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور تمام احباب سے گزارش کروں گا دہا میں شدیت فرمائیں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے میں داخلہ کروانے کے لئے ترجیح نہیں اس مدرسے کو